اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ساری دنیا ان کو جانتی ہے بڑے زبردست اور پائے کے اللہ کے ولی تھے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا تھا ہم سے تو خوش نصیب وہ دھوبی کا بیٹا تھا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا یہ کہتے اور بے ہوش ہو جاتے پھر کچھ دن کے بعد میں پھر وہ جملہ دہراتے کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا اور پھر بے ہوش ہو جاتے جب مریدین نے یعنی مریدوں نے یہ سلسلہ بار بار ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک دن موقع پا کر حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ ماجرہ کیا ہے یہ قصہ کیا ہے آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا تھا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا یہ کیا بات ہے تو حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ سنایا فرمانے لگے ایک دھوبی تھا اور دھوبی کے پاس بادشاہ کے محل سے کپڑے دھولنے کے لیے آیا کرتے تھے اور میاں بیوی وہ کپڑے دھو کر اس کو پریس کر کے محل پوچھا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا وہ جوان ہوا تو وہ کپڑے دھونے میں اپنے ماں باپ کے اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے لگا کپڑوں میں چونکہ شہزادی کے بھی کپڑے تھے شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے اس لڑکے کو شہزادی سے بنا دیکھے عشق ہو گیا وہ شہزادی کے عشق میں محتلہ ہو گیا اور محبت کے اور عشق کے اس جذبے کے چاک جانے کے بعد اس کے کپڑے دھونے کے طور طریقے بدل گئے وہ شہزادی کے کپڑے ذرا الک کرتا اس کو خوب اچھی طریقے سے دھوتا سابون لگاتا اور اس کی سلوٹے اس کی جھریاں دور کرتا اور ایک اچھے سے اس کو پریس کرتا اور ایک نرالے اور خاص طریقے سے اس کو تیہ کرتا اس کو گھڑی کرتا یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا لیکن ماں باپ کی نظر سے کیسے چھپ سکتا تھا ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کے ان حرکتوں کو نوٹس کیا اور اپنے شوہر کو یعنی اپنے دھوبی شوہر کو بتا دیا کہ یہ لڑکا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے یہ تو ہمارے پورے خاندان کو مروا دے گا کچھ کیجئے اس کا اس دھوبی نے اپنے لڑکے پر شہزادی کے کپڑے دھونے پر بابندی لگا دی کہاں کہ خبردار شہزادی کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا اب لڑکے کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گیا جب تک وہ شہزادی کے کپڑے دیکھتا تھا اس کو دھوتا تھا اس کو سابون لگاتا تھا اس کو پریس کرتا تھا اس کو ذرا خاص اور اچھے انداز سے نرالے انداز سے اس کو تیہ کرتا تھا گھڑی کرتا تھا تو اس کو اچھا لگتا تھا اور وہ اس طرح سے اپنی محبت کا بخار نکال لیا کرتا تھا مگر جب اس کو اس خدمت سے ہٹا دیا گیا تو وہ اتنا پریشان ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا اور بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ پھر وہ بیماری سے اچھا نہ ہو سکا اور اس کا انتقال ہو گیا ادھر محل میں یہ ہوا کہ کپڑوں کی دھلائی اور کپڑوں کی تیہ بندی یعنی جو الگ انداز سے جو گھڑی کرتا تھا وہ لڑکا جب اس کا طریقہ اور انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دھوبن نے کہا شہزادی آلیہ میں ہی دھوتی ہوں شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا دھوبن نے کہا شہزادی میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے کہا اچھا تم دھوتی تھی یہ لو میرا سوٹ اور اس کو گھڑی کر کے بتاؤ تیہ کر کے بتاؤ اب دھوبن سے ویسے تیہ کا ہوتے تھے یعنی ویسی گھڑی اس کو کہاں آتی تھی جیسا اس کا لڑکا شہزادی کے عشق اور محبت میں وہ خاص اور نرالے انداز میں تیہ کرتا تھا وہ لڑکے کے ماں کو کہاں آ رہا تھا تو شہزادی نے اس کو ڈاٹا اور کہا کہ تم چھوڑ بولتی ہو سچ سچ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا ہے ورنہ تم کو سزا ملے گی اب دھوبن کے سامنے یعنی لڑکے کی ماں کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ پورا واقعہ اور پورا قصہ شہزادی کو بتاتی دھوبن نے زاروں قطار روتے ہوئے اور غمگین لہجے میں اور ڈرتے ہوئے سارا قصہ شہزادی کو سنا دیا سارا ماجرہ شہزادی کو سنا دیا شہزادی یہ سن کر تو سناٹے میں آ گئی اس نے سوچا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے بنا دیکھے اتنی اتنی محبت کر سکتا ہے اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی جان دے دے اس کا دل پھر گیا اس نے فورا سواری تیار کروائی اور شاہی بگی میں بیٹھ کر اور اس میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوگرا ساتھ لے کر وہ قبرستان پہنچ گئی اور اپنے بنا دیکھے عشق کرنے والے محبوب کے قبر پر وہ پہنچ گئی اور سارے پھول اس قبر پر چڑھا دیئے اور شہزادی کا زندگی بھر کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر سال اس دھوبی کے بچے کے اعنی اپنے محبوب کے قبر پر جاتی اور سارے پھول چڑھاتی یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے اگر ایک انسان دوسرے انسان کو بنا دیکھے اس حد تک محبت کر سکتا ہے عشق کر سکتا ہے تو بھلا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے محبت کیوں نہیں کر سکتے اور ہم اللہ کی محبت میں اور اس کے عشق میں اپنے زندگی جینے کے طریقے اور زندگی کے انداز کیوں نہیں بدل سکتے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ اور عبادت کرنے کے طریقے میں خشو خضو کیوں نہیں لا سکتے مگر ہم تو بوجھ اتارنے کی نیت سے عبادت کرتے ہیں اللہ ہم کو معاف فرمائے اگر ایک شہزادی محبت سے گھڑی کیے گئے کپڑوں سے اور اس کے انداز سے سامنے والے کی محبت کو پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب کریم ہماری محبت میں پڑے گئی نماز اور محبت میں کی گئی عبادت اور پیچھا چھڑانے کی نیت سے کی گئی عبادت کو کیا پہچان نہیں سکتے بلکل پہچان سکتے ہیں میرے بھائیوں اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق ہماری عبادت سے چھلکنا چاہیے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائیں اور اسی محبت کے واسطے سے ہمیں زندگی کو بدلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں میرے لئے دعا کرتے رہے سلام علیکم یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لئے یہ مفید ہے اسکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے